مرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم زالو جی بی چیپٹر نمبر 3 ملٹی سللر اینڈ ٹیشو لیول آرگنائزیشن کا پہلا فائلم فائلم پوری فیرا تیویڈ کریں گے فائلم پوری فیرا کا مطلب ہے پورز بیرنگ اینیملز جو ہوتے ہیں ان کو ہم فائلم پوری فیرا میں رکھتے ہیں یہ گریک ورڈ پورس تے نکل ہے جس کے مینز جو ہیں پورز ہیں اور فیرا مینز ہوتے ہیں تو بیر مطلب ایسے آرگنائزم جو پورز بیر کرتے ہیں اپنے باڈی پہ انہیں ہم فائلم پوری فیرا میں رکھتے ہیں اگر ان کا ہم ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ مینلی جو ہوتے ہیں یہ ایکویٹک ہیبیٹیٹ رکھتے ہیں اور ان میں سے جو کچھ سپشید جو ہیں ٹین تھاؤزن سپشید ٹوٹل ان کی فائلم پوری فیرا کی سپشید ہیں ان میں سے وان فیفٹی جو ہوتے ہیں وہ فریش پوٹر میں رہتے ہیں باقی جو ہیں وہ ساری ایکویٹک لائف گزارتے ہیں اگر ہم ان کی سائز دیکھیں تو یہ یہ میکروسکوپک ہوتے ہیں مطلب آم انسانی آنکھ سے یہ نظر آ سکتے ہیں اگر ہم ان کا رینج دیکھیں کہ سائز کا رینج جو ہے کتنے سے کتنے ملی میٹر تک ہے تو یہ فیو ملی میٹر سے لے کے مور دن ون میٹر مطلب ایک میٹر تک ملی میٹر سے لے کے ایک میٹر تک آتا ہے جو کہ ایک آم ہاتھ کی رینج تک جو ہوتا ہے وہاں تک ان کا سائز ہو سکتا ہے اگر ہم ان کی سمیٹری کی بات کریں تو ان میں ایسنیتریکل یا ریڈیل سمیٹری جو ہوتی ہے بیسیک اللہ وہ پائے جاتی ہے مطلب دو ٹائپ آف سمیٹری پہے جاتے ہیں ایسرنیتریکل اور ریڈیل سمیٹری اگر ہم سیل ٹائپ کی بات کریں کہ سپونجی جو ہیں کون کون سے سیل ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان میں پنیکو سیٹس ہوتے ہیں جو کہ سکین سیلز بھی ہم کہہ سکتے ہیں میزن کائمہ سیلز جو ہوتے ہیں میزن کائمہ سیلز جو ہوتے ہیں انہیں امیبو سیٹس بھی کہتے ہیں جو کہ ان میں باڈی میں شو موبیلیٹی مطلب ان کو موب کراتے ہیں ان میں چینجز لے کے آتے ہیں لیکن اتنا زیادہ فیزیکلی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ نہیں کر سکتے تھرڈ جو ہے وہ ہے پنیکو سیٹس سکنتیکو سائٹس پہے جاتے ہیں اگر ہم ان میں دیکھیں تو ان میں سینٹ رل کے کیوٹی یا براہم چیمبر جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ سریز کی شکل میں پائے جاتے ہیں جن میں وٹر جو ہوتے ہیں وہ فیلٹر فیڈنگ دوران مطلب فیلٹر کرتے ہیں وٹر جو ہوتہ ہے باٹر لوہikk srCUلیٹ کرتے ہیں اور ان میں کچھ اور وٹر میں سیپ پریوٹ کر کے انہیں فیلٹر کر کے پوری بارڈی میں موب کرواتا ہے اور اس طرح ان میں وارٹر سسٹم جو ہوتے ہیں وہ موو ہوتے ہیں اگر ہم ان میں بات کریں ٹیشو یا آرگن لیول کی تو ان میں کوئی ٹیشو اور کوئی آرگن نہیں ہوتا اگر ہم ان کے پورس کی بات کریں تو ان میں نیومرس منٹ جو پورس ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں جنہیں ہم اوستیر کا نام بھی دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ یہ سسٹم آف چینل آف وارٹر چینل ہوتا ہے اور وہ کنال سسٹم بناتا ہے اس کا ہم سپنجر سیلز بھی کہتے ہیں اور اگر ہم ان کا ہم اپریچر دیکھیں through which water جو ہوتا ہے ایکسپیلڈ ہوتا ہے مطلب باڈی سے باہر نکلتا ہے اس کا ہم اس کے لمحے کا نام دیتے ہیں اگر ہم سکلٹن میں بات کریں تو ان میں سکلٹن جو ہوتا ہے کرکیریس ہوتا ہے یا سکلٹن جو ہوتا ہے سپائکول جو ہوتا ہے یا پھر سپنجی اور سپنجین فائبر جو ہوتا ہے وہ پائے جاتے ہیں اگر ہم ریپروڈکشن کی بات کریں تو ان میں ایسیکشل اور سیکشل ریپروڈکشن جو ہے دونوں پائے جاتے ہیں اگر ہم ایسیکشل ریپروڈکشن کی بات کریں تو ان میں بڈنگ پائے جاتے ہیں اور سیکشل ریپروڈکشن جو ہوتا ہے اوہ اور سپرم کے ذریعے ہوتا ہے اگر ہم ان میں دیکھیں تو ان کو جو آرگنیزم ہے وہ یونی سیلر یونی سیکشل اور بائی سیکشل دونوں ٹائپ کے ری پروجیکشن کا جو پروسس ہوتا ہے وہ شو کرتے ہیں اگر ہم ان کی کلاسیفکیشن کریں کہ پورفیرہ کو ہم کتنے کلاس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ہم ثریت کلاسیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مین فرس جو ہے کلاس کلکیریہ ہے جو کپوز آف کیلسیم کاربینیٹ مطلب نام سے ظاہر ہوتا ہے اس میں کیلسیم کاربینیٹ جو ہوتا ہے وہ پاہ جاتا ہے ہم ان کی سپائی کیوز کی بات کریں تو نیڈل شیپ ہوتے ہیں اور ان میں جو ریئیڈ ہوتی ہیں یا لیئرز ہوتی ہیں وہ THREE TO FOUR ہوتی ہیں اور ہم اگر ان کی باڈی فارمز کی بات کریں کہ ان میں کون سا باڈی فارم پائے جاتے ہیں اس کا یا سائیکون باڈی فارمز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں ان میں جو آرگنیزم ہیں وہ all marine مطلب ان کی جو سپشیز ہوتے ہیں وہ all marine ہوتی ہیں اور ان میں اگر ہم ان کی اگزمپل دیکھیں تو ان میں گرانٹیا، سکائفا یا لیکو سلونیا جو ہے ان کے اگزامپل میں آجاتی ہیں سیکنڈ جو ہے اسے ہم کلاس ہگزنٹینی لیڈیا کہتے ہیں جو کہ کمپوز آف سلیکہ ہوتی ہے اور یہ لیسکس ریڈ ہوتے ہیں ان کے اگر ہم سپائی کیوز کی بات کریں تو یہ فیزد ہوتے ہیں انٹری کیٹھ لیٹس کی ترہا ہوتے ہیں ہے یہ کپ یا ویسٹ شیپی ہوتے ہیں مطلب گلدان کی طرح ہوتی ہے ان کی شیپ آری ہوتی ہے اگر ہم ان کے باڈی فارم کی بات کریں ان میں سائیکون اور لیکوون باڈی فارم جو ہوتے ہیں دونوں پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کے دیفت کی بات کریں تو یہ کتنی دیفت میں پائے جاتے ہیں یہ فور فیوٹی ٹو نائنہن ہنڈرڈ ڈاپت میں پائے جاتے ہیں ان میں یہ پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کے اگزمپل کی بات کریں گلاس سپونجی جو ہے یہ پائے جاتے ہیں یہ مینس فلور بسکٹ کی طرح ان کے شیپ ہوتی ہیں اس لیے ان کو دیتے ہیں اور ان کو ہم گلاس سپونجی بھی کہتے ہیں تارڈ جو ہے کلاس ڈیمو سپونجی جو ہے اسے ہم بات سپونجی مطلب بات کے لیے جو سپونجیز یوز کی جاتی ہیں وہ کلاس ڈیمو سپونجی سے بلانگ کرتے ہیں اگر ہم ان کی کلرڈ سپونجی مطلب ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بریلینٹ ہوتا ہے مطلب ڈارک ہوتا ہے اور یہ نیڈل شیپ ہوتی ہے اگر یہ فور ریڈ سلکیش سپائکولز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کی ہائٹ میر کریں تو ون میٹر جو ہوتا ہے ان کی ہائٹ ہوتی ہے اور ان کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے ان میں اگر ہم باڈی فارم کی بات کریں تو ان میں لکون باڈی فارم پائے جاتے ہیں اور یہ ان کی سیو سپونجی کے اگزیمپل ہے ان میں ون فیملی افریس وارٹر سپونجی جو ہوتے ہیں مطلب دوسری بات سپونجیز ہوتی ہیں وہ میلی اس میں پائے جاتے ہیں اگر ہم سیل ٹائپ کی بات کریں کہ سپونجیز میں کون کون سی سیل ٹائپ پائے جاتے ہیں سپونجیز ہوتے ہیں کولونیز اف انڈیپنڈنٹ سیلز ہوتے ہیں مطلب ان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ پرٹیکلر فنگلن کی طور پرگرام کرتے ہیں جنہیں ہم ڈیوی این اوپس لیبر کا نام بھی دیتے ہیں ان میں جو فور ٹائپس آف سیلز پہ جاتے ہیں پرس جو ہے پنیکو سائٹس ہوتے ہیں سیکنڈ جو ہے پورو سائٹس ہوتے ہیں تھارڈ امیبو سائٹس ہوتے ہیں پور جو ہوتے ہیں پنیکو سائٹس ہوتے ہیں اگر ہم بات کرے ہیں پنیکو سائٹس ہوتے ہے نا نا باوڈی ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹائیل ہوتے ہیں مطلب کنٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ ان کی کنٹریکٹائیل کی وجہ سے ان کی جو باڈی کی شیپ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ان کے ایچ پنیکوسائٹ جو ہوتے ہیں ان میں مارجن ہوتے ہیں یہ جس میں سنٹرل بلج ہوتے ہیں جن میں نیکلس پائے جاتے ہیں اور یہ پنیکوسائٹ ہوتے ہیں اس سائیڈ پر پنایکوسائٹ ہوتے ہیں جو پروسائٹ ہوتے ہیں یہ ٹوپلر سیلز ہوتے ہیں لائک ڈیس ٹوپلر سیلز ہوتے ہیں اور یہ ریگلیٹ کرتے ہیں واٹر سرکولیشن کو ان کے اپننج ہوتی ہے پروسائٹ کے دریاز دریاز ہوتی ہے جس میں موٹ کرتے ہیں پوری بارڈی میں سرکولیشن کے لیے تھارڈ جو ہے امیبو سائٹس ہے امیبو سائٹس جو ہے یہ پناکو سائٹس سے نیچے لیئر چھپائی جاتی ہے اس کو امیبو سائٹس کے لیئر کہتے ہیں مطلب ان میں جو لیئر ہوتی ہے یہ جالی لائک لیئر ہوتی ہے ان میڈر درمیان میں جو جالی لائک لیئر ہوتی ہے ہونا امیبو سائٹس بھی کہتے ہیں اور میزو میز смож بھی کہتے ہیں میزو ہل جو ہوتی ہے پروٹین یہ نیچر ہوتی ہے اگر ہم دیکھتی تو میبو سائٹس بھی بتاؤتے ہیں جن کو ہم میزان کائمہ سے سائٹس بھی کہتے ہیں اور ان میں سوڈاپوڈیا کی وجہ سے ان میں جو میز اور مووس کرتے ہیں ان میں سیاس بھی 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 jungle موسیقی ان کے ساتھ یہ ریزمبل کرتے ہیں یہ کنٹریک ٹائل رنگ بناتے ہیں جو کہ سپونج وال کے گرد جو ہوتے ہیں ان کے اوپننگ ہوتی ہے اور ریگولیٹ کرتے ہیں اس اوپننگ کو اگر ہم آرچ فورٹ دیکھیں تو ان میں آرچے سائٹس ہوتے ہیں آرچے سائٹس جو ہوتے ہیں انہیں ہم ٹوٹی پوٹینٹ سیلز بھی کہتے ہیں جن میں پوٹینٹ سیلز ہوتے ہیں جن میں پوٹینٹل ہوتا ہے کہ وہ اپنے باڈی کو مطلب سیلز کو پرانسفارم کرویں کسی بھی سیل میں مطلب وہ کسی بھی سیل میں پرانسفارم ہو کے اس کا فنکشن پر فارم کرنے لگ جاتے ہیں سیم ان کا بھی آرچے سائٹس کا بھی سیم یہ فنکشن ہوتے ہیں یہ ری جنریشن کے عمل میں یا پروسس میں انوارڈ ہوتے ہیں اور یہ سیکس سیلز ہوتے ہیں ان کو گیورائز کرتے ہیں یا ان کا مین فنکشن جو ہوتے ہیں انجشن جو دائیجشن کا جو عمل ہوتے ہیں ان میں یا مین فنکشن پر فارم کرتے ہیں تھارڈ جو ہے کونیکو سائٹس کونیکو سائٹس کونیک کے جو ہے یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے کونیکو ان کونیکی جس کا مطلب ہے فنل اور ہاں سائٹ میں牌 ہوتے سیلز مطلب ایسے سیلز ہیں جن میں فنل ٹائپ سرکچر ہوتی ہے اگر ہم ان کی شیب دیکھیں یہ آوال اور رونڈڈڈ سیلز ہوتے ہیں اگر ہم ان پوزیشن دیکھیں تو یہ فیلیجی لیٹی چمبل اور ریڈیل آرس کے نیچ کے ساتھ پائی جاتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان ٹیونک اینڈوڈنج ہوتے ہیں یہ ان کی طرح ان سے ڈرائیب ہوئے ہیں اگر ہم ان کی سٹرکچر دیکھیں تو یہ رونڈ بارڈی ہوتے ہیں تھن ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کنٹرکٹائیل کولر رکھتے ہیں اور ان کا جو لانگ پاورفل بیپ لائٹس لے جیلم ہوتے ہیں اگر ہم ان کی کولر کی بات کریں تو ان میں رنگ اور مائکرو ویلائی جیسے انٹسٹائن میں مائکرو ویلائی پریزنٹ ہوتے ہیں سیمین کے کولر کے گرد بھی مائکرو ویلائی پریزنٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ مائکرو فیلمین کنیکٹ کرتے ہیں اور مائکرو فیلمین جو ہوتے ہیں مائکرو ویلائی کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ نیٹ فلائیٹ سٹرکچر بناتے ہیں کولر کے ساتھ مل کے اور اس طرح جو فیلیجیلا جو ہوتے ہیں مطلب بیٹ کرتے ہیں جیسے مطلب سیلیا موف کرتے ہیں موف کر کے بیٹ کرتے ہیں سیم ایسے مائکرو فلیمنٹ کے ساتھ مل کے موف کرتے ہیں اور انہیں بیٹ کرتے ہیں مینٹین اکانٹیس فلو اف وارٹر کرانٹ جس سے ہم وارٹر کرانٹ جو ہوتا ہے وہ فلو کرتے ہیں سپونجیز کا اور اگر فلیجیلہ کی مومنٹ نہ ہو تو جو بارڈی میں جو وارٹر ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے اگر ہم ان کا فنکشن دیکھیں تو یہ ڈائیجیشن سکریشن اور ریپروجیکشن کے عمل میں انوال ہوتے ہیں اگر ہم ایولوشنی سگنیفیکنس دیکھیں تو کہ انہیں سیٹ جو ہوتے ہیں یہ سپونجیز اور ایک این افلیجیلیٹ جو ہیں مطلب جو فرسٹ ملٹی سیل اور آرگنیزم ہیں ان میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم یہ ایولوشنی لینک رکھتے ہیں آرگنیزم کے درمیان اگر ہم باڈی وال آف سپونجیز دیکھیں تو باڈی وال آف سپونجیز جو ہے وہ ڈپلو بلاسٹک ہے مطلب ٹو لیئر پر مشتمل ہوتے ہیں ان میں پنیکوڈرم اور کنیکوڈرم جو ہوتے ہیں وہ میلی پریزنٹ ہوتے ہیں کنیکوڈرم جو ہے آوٹو لیئر بناتی ہے جسے ہم پنیکوڈرم کہتے ہیں یہ پنیکوڈرم سے ملکے بنی ہوتے ہیں ٹھیکنڈ جو ہے کنیکوڈرم جو ہے یہ انر لیئر ہوتے ہیں جو کنیکوڈرم سے ملکے بنی ہوتے ہیں یہ کولر شیپ ہوتے ہیں کولر فلیڈرم ہوتے ہیں جنہیں ہم کنیکوڈرم کہتے ہیں یہ ان سے ملکے بنی ہوتے ہیں ٹھیکنڈ میزن قائم جو ہوتے ہیں یہ ان دونوں لیئر کے درمیان گلٹین یا جانی لائٹ لیئر پائے جاتے ہیں جسے ہم میزن قائم کہتے ہیں اور یا امیبو سائٹس کی کہتے ہیں یہ کنٹیز امیبائٹس سائلز اور سپونجز اور سپونجین ٹائبر اس میں امیبائٹس سائلز سپونجز یا سپونجز ہوتے ہیں اگر ہم سکلٹن کے بات کرنا سکلٹن اف سکونجز جو ہوتے ہیں یہ سپونجز جو ہیں ان میں سکلٹن پائے جاتے ہیں جس میں two types اف سکلٹن ہوتے ہیں پرسٹ کو سپاکیوڈ کہتے ہیں سیکنڈ جو سپونجین ہوتے ہیں سپائن چھوٹس نیڈلل سے ملک اعتراamat jorn ہیں سکلیر ارائیٹ فارمیشن منط Yea 가지고 سکلیر ایروس این جانچ ارت deficن لگےֹ سپائی کیورز ہوتے ہیں کیلسیم کارپوینیٹ اور سلیکا مطلب ان دونوں سے ملکے بناتے ہیں ان کے اگر ہم شیپ میں دیکھیں تو ورائیٹی پائے جاتی ہیں سیکنڈ ایسپونجن جو ہے یہ سکلٹن جو ہے یہ فیبرس پروٹین کولیجن جو ہوتا ہے ان سے ملکے بنا ہوتا ہے اور جب وہ ڈرائیڈ ہو جاتا ہے بیٹن ہو جاتا ہے زمین پر مارا جاتا ہے پھر ان کو صاف کر جاتا ہے پھر ان کے سال جوتے ہیں ریمیوز کر کے پھر ہم کمرشل سپونج ہوتے ہیں ان کے طور پر سپونجن کو یوز کرتے ہیں اس طرح آج کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے بیٹن جو سي کرتے ہیں بیٹن